ہم بھیکاری نہیں ہیں ڈاکٹر امبیٹکر بھی بھیکاری نہیں ہیں بدھ بھی بھیکاری نہیں تھے اور سمرٹھ ہسوک تو سمرٹھ تھے پورے دنیا کے سب سے بڑے چھتر کے جو ایران سے لے کے برما تک فیلا ہوا تھا ہمارا کوئی بھی سنت کبھی بھیکاری نہیں رہا اس نے کبھی کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ فیلا کے ہاتھ نیچہ کر کے روٹی نہیں مانگی نہ ہی روٹی کھائی ہمارا اتھیاس سرو سے لے کے آخر تک سمرٹھ کا اتھیاس ہاتھ اوپر کر کر کسی کو کچھ دینے کا خاص طور سے روٹی سبجی دینے کا رہا ہے یہ گورب سالی اتھیاس ایک کہانی ایک قبیتہ نہیں ملتی جب کبھی یہ کوئی کہتا ہو کہ ایک سمر کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے یاچنا کرتا ہے اور ساری کہانیاں ملتی ہیں کہ ایک گریب برہمن ایک گریب ومن سمرو کے دروازے پہ کھڑا ہو کے یاچنا کرتا ہے یاچک ہے کچھ مانگتا ہے کھانے کو مانگتا ہے پند دان مانگتا ہے اور پند دان کی کہانی تو آج تک نہیں ہے جو کھانے کی پندی ہوتی ہے پندی مانے لڈڈو وہ تو آج تک بھی جاتا ہے مردوں کے ساتھ یہ جو گورب سالی اتھیاس ہے اس گورب سالی اتھیاس کو اگر ختم کرنا ہو تو دینے والے کی جگہ لائن لگا کر لینے والے بن جائیے اتھیاس اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہمارے لوگ لائنوں میں لگ لگ کر بھندارہ کیوں کھاتے ہیں لائنوں میں لگ لگ کر ہاتھ نیچے کر کے کسی کا دیا ہوا کیوں کھاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں اور یہ کس نے آرمب کیا یہ بھندارے سندارے جن کو ہم لگایا کرتے تھے جن کو ہم کھلایا کرتے تھے جو انات پندک یعنی صدت پورے دن کا بھندارہ چلتا تھا اور پورے دن کے بھندارے میں جتنے لوگ آتے تھے راہیگیر مسافر بھکو بھکنی جو اپائز تھے جو لولے تھے جو لگنے تھے جن کا کوئی آسرہ نہیں تھا جو بیمار تھے ان کو وہ کھانا کھلاتا تھا آج بھی پوری دنیا کے جو بدشت دیس ہیں ان میں صرف بھکو سنکو یا بھکو کو کھانا کھلائے جاتا ہے کھلانے والی سادھان لوگ ہوتے ہیں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ سادھان لوگ لائن میں لگ کے ہاتھ مانگ کے خود کھانا کھائیں پر بھارت میں ایسا ہوتا ہے بھارت میں ہمارے لوگ لوگوں کو کہیں وہ گورپ سالی گارپ سالی اتھیاس یاد نہ آجائے اس لیے ان کو منگتا بھکمنگتا یاچکا لائن لائن لگا کے کھانا کھلانا بھکاری بنا کے رکھا ہوا ہے پورا ٹوٹل تاکہ وہ کہیں اپنا استھیاس کھلانے کا یاد نہ آجائے چھوٹے چھوٹے الگ الگ جو فیسٹیول لوگوں نے بنا رکھے ہیں اس میں وہ بھندارہ لگاتے ہیں کھلانے والے لوگ سارے ومن ہیں اور کھانے والے سارے لوگ سمن ہیں کہیں ایسا نہیں ہے کہ سمن کھانا کھلا رہے ہوں اور ومن لائن میں لگے ہوں کوئی ادھرن نہیں ہے کوئی ایسا ادھرن نہیں ہے کہ جب کی لائن لگا کے وہ کھا رہے ہوں اور ومنوں نے جو فریقہ کھانا کھایا وہ بھی بہت شان کے ساتھ بہت عجت کے ساتھ پیٹ کر پیٹ چھلا کر دان دچنا لے کر پائیسہ لے کر خوشاں مت کر کر ایسا سسٹم بنایا یعنی جو یاچک تھے انہوں نے کھانا بھی کھایا تو ہم سے یاچنا کرائی اور ہم سے یاچنا کرا کے کھانا کھایا سارے سارے لوگ سمجھ یاچنا کرتے ہیں یہ جو گورپ سالی اتھیاس ہیں اس کو چودہ اپریل کو ختم کرنا چاہیے اس کو پوری طرح سے اپنے خون اور جین میں سے نکالنا چاہیے جو جو برستی ہمارے میں ڈالا ہوا ہے چودہ تاریخ کو لوگ جگہ جگہ پیسہ اکھٹا کر کے بھندارہ لگائیں گے پہلے تو وہ خود پیسہ مانگ کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے بھیگ مانگتے ہیں کہ ہم کو پیسہ دے دو ہم کو بھندارہ لگانا ہے ہم کو چودہ اپریل کو کھانا کھلانا ہے اور اس کے بعد پھر جب وہ کھانا بناتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو فل لائن میں لگا کے بھیک مانگنے کی عادت سکھاتے ہیں اور بھیک مانگنا سکھاتے ہیں بڑی بیجزتی کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں اور بڑی بیجزتی کے ساتھ پیسہ اکھٹا کرتے ہیں وہ لوگ جو کھانے کے لیے بھندارے کے نام سے پیسہ لے کے آتا ہے نگاہ نیچی جھکی رہتی ہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ہم کو پیسہ دے دو کھانا کھلانا ہے کیا فائدہ ہے ایسے بھندارے کا جہاں خود بھی جا کے بھیکاری بنو کسی کا پیسہ لے کے آؤ اور پھر لوگوں کو بھی بھیکاری بناؤ بھی خود مانگ رہے ہو اور پھر بھیکاری بنا رہے ہو چاہو دونوں تر بھیکاری ہیں کھلانے والا بھی بھیکاری اور کھانے والا بھی بھیکاری کون سا گورپ سالی اتھیاس ہے جو چودہ اپریل کو تم پنے پرٹ رہے ہو بابا صاحب نے کب لائن میں لگ کے کھانا کھایا اور کب یہ کہا کہ تم اپنے لوگوں کو بھیکاری بنا کے کھلانا یہ باتیں بہت گمبھیر باتیں ہیں ان گمبھیر باتوں پر چندن کرنا چاہیے اور اس کو لوگوں کو بولنا چاہیے کہ ہم بھوچن سماج نہیں ہیں ہم گورپ سالی سمڑ سماج ہیں سمڑ سنگ ہیں ہم ہم وہ لوگ ہیں جن کے اتھیاس میں ایک بھیکاری نہیں ہے سرو سے لے کے آخر تک ایک سمڑ بھیکاری نہیں ملے گا ایک سنگل کہانی نہیں ہے جس میں ہم بھیکاری ہوں اور چودہ اپریل کو ہم سارے بھیکاری بن جاتے ہیں چودہ اپریل کو لائن لگا کے اور سان سے بھیکاری بنتے ہیں لائن میں لگ کے کھلانے والا ہم کو ڈاڑتا ہے پھٹکارتا ہے ہاتھ پر رکھ کے کھلاتا ہے اور ہم کو کھانے کے لیے تھوڑی ماتا دیتا ہے پھر دوارہ لائن میں لگتا ہے اور ہمارے لوگ اس کھانے کو اکھٹا کر کے سمجھتے ہیں پتا نہیں کیا چیز ملنے اور کیا نہیں ملنے والی ہے اگر پرانا اتھیاس اٹھا کے دیکھیں اور پرانی بات اگر کبھی دیکھیں آپ تو آپ یہ پائیں گے کہ ہم لوگ کھلانے والے تھے صدت کا جکر آتا ہے جن کے یہاں انات پندک بولتے تھے انات لوگوں کا پندک یعنی انات لوگوں کو پندک دینے والا بھوجن کے چھوٹے چھوٹے لڈو دینے والا پندک بولتے ہیں لڈو کو انات پندک ہوا کرتا تھا کوئی جکر نہیں ملتا کہیں کوئی ومن کوئی انات پندک رہا ہو کہیں جکر نہیں ملتا کہ کسی ومن نے کبھی بھوجن کا دان دیا ہو یا کسی گری کو کھلایا ہو اور کھانے والے لوگ کون ہوتے تھے بے سہارہ بوڑے بیمار بککو بھکنی یا جو سنت ٹائپ پہ لوگ تھے یا گھمکڑ تھے یا جو سماج کے لیے پوری جندگی دیتے ہیں پر شادی نہیں کرتے ایسے لوگ لاچال لوگ گھر سے باہر نکالے ہوئے لوگ رہگی لوگ مسافر لوگ ایسے لوگ کھانا جن کو کھانے کے لیے ملتا تھا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اناتھ پندک کے ہاں پورا پورا سہر آ جائے اور وہ بھی کہے کہ ہم بھی کھائیں گے کیونکہ اناتھ پندک کے ہاں دان مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانا کھلانے والوں میں سے تھے پر لائن میں لگ کے کھانا کھانے والوں میں سے نہیں تھے جو کھلانے والا ہے وہ کیوں کھائے گا اگر وہ کھائے گا تو پھر کھائے کا دان کھائے کا پرنٹ دان اور کھائے کا بھوجن دان ایسا تو ہو نہیں سکتا تو نیم تھا کہ بھکو کھانا کھائے گا تو لائن میں نہیں لگے گا لائن میں لگا ہمارا کوئی بھکو آج تک پہلے پڑھائے گا نیم تھا کس بات کے لیے کھانا کھا رہا ہے کیونکہ سماج کے لیے جیون دیا ہے تو سماج کی جمداری ہے کہ کھانا دے گا پر سماج پہ بوجھ نہیں ہے لائن میں لگتا نہیں کھانا کھاتا ہے مانگتا نہیں ہے ادھکار سے نہیں مانگتا پہلے پڑھاتا ہے اس کے بعد میں شانتی سے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے برطن میں جس نے جو دیا لے لیتا ہے نانکر نہیں کرتا کچھ بھی دے دے کھانے میں وہ لے کے چلائے گا اس کے بعد بجن سے دیکھتا ہے کہ بھکو سنگ کے لیے کھانا پریاب ہے یا نہیں ہے تو دوسرے گھر جاتا ہے تیسرے گھر جاتا ہے چوتھے گھر جاتا ہے بس پانچ گھر مل گیا تو ٹھیک نہیں ملا تو باپیس کبھی آواز نہیں لگاتا کبھی نہیں کہتا کہ میرے کو کھانا دو میرے کو پند دو میرے کو کچھ کھانے کا سمجھ کبھی نہیں لگایا اور عجت کے ساتھ جو بھکو سنگ جاتا تھا جب کبھی بلاپے پہ تو بھلانے والے لوگ آتے تھے بھکو سنگ سے نویدن کرتے تھے بھکو سنگ اس کی استطی جانستہ تھا دیکھتا تھا کہ یہ کس طرح سے کھلانے لائق ہے ہے بھی یا نہیں کہیں کرجے میں تو نہیں آ جائے گا کہیں اس کا کوئی مند تو نہیں ہے کہیں شان شوقت کے لیے تو ہم کو نہیں بلا رہا ہے کہیں ہوا باجی کے لیے تو نہیں بلا رہا ہے کہیں کسی کو دکھاوے کے لیے تو نہیں بلا رہا ہے سچ میں دان دینا چاہتا ہے یا نہیں تب جا کے بدھ جیسے ویکتی صرف گردن مسکراتے تھے بس گردن ہلاتے تھے بس مون رہتے تھے مسکراتے بھی نہیں تھے مون رہتے تھے اگر کسی کے نیمنترن پہ بدھ مون ہے تو اس کا مطلب نیمنترن سویکار ہو گیا بولتے نہیں تھے کہ ہم کو سویکار ہے اتنی زیادہ بھاست شالین بھاستہ تھی اور وہ ویکتی جب بھکو سنگ کو کھانا کھلاتا تھا تو آگرہ کرتا تھا پھر وہاں تین بار نیویدن کرتا تھا یاچنا کرتا تھا تین بار کھلانے کی اور اس کے بعد بھکو سنگ کھاتا تھا اگر یاچنا نہیں کرے گا تو کھانا نہیں کھائے گا کیونکہ کسی بھی حضر میں بیج جتی کا کھانا کسی بھکو نے آس تک کھائے نہیں یہ پرمپرہ رہی ہماری سرمنوں کی یہ گورب سالی سرمن رہے اور یہ پرمپرہ رہی پرانی اور ابھی بھی اس سے پہلے جو سرمن سنگ تھا اس میں کہیں چکنے نہیں ملتا کہیں بھنڈارے سنڈارے ہوتے ہوں سب لوگ اپنی روٹی باندھ باندھ کے لاتے تھے اپنا پانی ساتھ لاتے تھے اور دو روٹی فالتو لے کے آتے تھے کوئی راہگیر آ گیا کوئی لاچا آ گیا کوئی بودھا آ گیا کوئی سنت آ گیا کوئی بھکو آ گیا تو اس کو کھانا دے دے ہیں اس سمیں یہ پرمپرہ ہماری رہی ہے سب اپنا اپنا کھاتے تھے اور مل باٹ کے کھاتے تھے کوئی کسی کو کھلائے گا تو مل باٹ کے کھاتے تھے یہ پرمپرہ ہماری رہی ہے یہ بھکمنگوں کی پرمپرہ نہیں رہی ہے ہماری دیس ہمارا کھیت ہمارے کھلیان ہمارے ندی ہمارے نالے ہمارے جانور ہمارے راجہ ہم سینسہ ہم ڈاکٹر ہمارے انجینر ہمارے پڑھئیہ ہمارے لکھئیہ ہمارے سب کچھ ہمارا اور ہم بھکاری ایسا کوئی دیس نہیں ہے جو دیس کے مالک ہوں اور بھکاری ہوں دیس کے مالک ہم ایسا دینے والے ہوتے ہیں اور جو دیس کے مالک نہیں ہوتے جو باہر سے آتے ہیں وہ ہم ایسا لینے والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دیس میں کچھ ہوتا نہیں اور یہ جو پرمپرا جو بھنڈارے کی چل رہی ہے اور یہ سامویک بھوج کی چل رہی ہے سامویک بھوج میں سب لوگ اپنا اپنا بھات ڈالتے تھے بھات ساموئک کہیں اس سب ہے جانا ہے تو اپنے اپنی دھوتی میں اپنے اپنے کپڑے میں باندھ کر بھات لائے کرتے تھے بھات کیونکہ چاول بنتا تھا اور اپنا اپنا شیئر ڈالتے تھے چاول میں یہ لوگ بھات بنے گا ساموئک بھوجن ہے ساموئک بھوجن سب کا ہوتا تھا کسی کا ایک وقتی کا نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ اگر کسی کا پرسنل ساموی بھوجن بھی ہے ساماجک نہیں ہے پرسنل ہے وقتیقت ہے کوئی شادی بیعہ کچھ ہے تو بھی بھات بھرا جاتا تھا تو بھی سارے محلے کے لوگ کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے تاکہ اس پر جوڑ نہ پڑے کھاتا کوئی کسی کا نہیں تھا پر ساموی کھاتے تھے کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے یہ پرمپرائیں ہماری گورب سالی پرمپرائیں رہی ہیں یہ نہیں رہی ہیں کہ آج کی سمجھ جیسے شادی ہوتی ہے تو ایک پہ سارے بوجھ بن جاتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنا ہاتھ جھڑ کے نکل چلے جاتے ہیں یہ ہماری پرمپرہ نہیں ہے یہ بہار کے لوگوں کی پرمپرہ ہے جتنے بھی ہمارے سنت اور جتنے بھی سادھو رہے ہیں جو سملو کے ہیں کہیں کوئی بھکمنگا نہیں کہا بلکہ انہوں نے تو لاچاروں کو کھلانے کے لیے کہا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے کوئی بھوکا نہ سوئے جتنے گریب ہیں ان سب کو کھانا ملے جو کمان نہیں سکتے ان کو ملے کھانا یہ پرمپرہ ہماری رہی ہے پر کمانے والے بھی لائن میں لگ کے کھائیں گے ایسی پرمپرہ نہیں رہی ہے آج سمجھ بدل گیا ہے آج ہمارے اچھے اچھے لوگوں کو بھکاری بنا کے لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے اتصاب بناتے ہیں اپنی اشٹیمی بناتے ہیں اپنی نونومی بناتے ہیں وہ ہمیں بھکاری بنانے کا حساس کراتے ہیں اور ہمارے لوگ لائن لگا کے بھیک منکہ کھانا کھاتے ہیں کون سے اتھیاس میں اور کون سے ایسی اسٹیم میں کئی لکھا ہوا ہے کہ کمانے کھانے والے لوگ جن کو سوابی مان اوپر ہے وہ لائن میں لگ کے کھانا کھائیں گے کیوں کھائیں گے کھانا کوئی کھانے کا قرار تو ہو کھانے کا صرف ایک قرار ہے اور کھانے کا قرار یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو بھکاری ہونے کا احساس اور بھکاری ہونے کی پرٹس لگاتر ہوتی رہے کیونکہ دینے والے کا ہاتھ اگر اوپر رہے گا اور لینے والے کا نی نیچے رہے گا اور جس کا مو کھائے گا اس کی آنکھیں جھک جائیں گی وہ بول نہیں سکتا یہ نیم ہے جتنے لوگ یہاں 177 ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ٹرائی کر لیں جس کے یہاں روٹی کھائیں گے جس کا پانی پیائیں گے جس کے یہاں سے کچھ لیں گے اس کا ہاتھ نیچے ہوگا اس کی نگاہ بھی نیچے ہوگی اور دینے والے کی نگاہ بھی اوپر ہوتی ہے اور ہاتھ بھی اوپر ہوتا ہے دینے والے کا سواب ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے اور لینے والے کا سواب ایمان کم ہوتا ہے گھٹا ہوتا ہے اور جو بھکاری ہوتے ہیں جن کا سواب ایمان نیچے ہوتا ہے ان کی کوئی اجت نہیں ہوتی بھکاری کو سب اوے ابے اور طبے کہہ کے بات کرتے ہیں کوئی انہیں جی اور سر کہہ کے بات نہیں کرتا چودے اپریل کو لوگ بھندارہ لگاتے ہیں ہم لگاتا لگاتا اس کا جکر کر رہے ہیں کہ بھائی چندہ آپ نے نہیں کھٹا کرنا ہے پر لوگوں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھندارہ کرنا ہے اس لیے چندہ لینا ہے ٹھیک ہے آپ بھندارہ کرو آپ ساموئی بھوجھ کرو کوئی سمجھے نہیں ہے پر ساموئی بھوجھ اپنی کمیٹی کے پیسوں سے کرنا چاہیے اگر آپ کو کرنا ہی ہے پر لوگوں سے مانگ کر آپ بھیک مانگو گے اپنے لوگوں کو صوبیدہ دینی ہے اور انہی لوگوں کو صوبیدہ دینی چاہیے جو لوگ لاچار ہیں جو اپنا کھانا لے کے نہیں آ سکتے جو لوگ کما نہیں سکتے جو لوگ بڑے ہیں بیمار ہیں جو لوگ سادو ہیں سنت ہیں بھکو ہیں بھکنی ہیں ایسے لوگ یا جو بہار سے آئے ہوئے لوگ ہیں یا جو لگاتا لگاتا کام کر رہے اور گھن نہیں جا پائے کام میں اتنے زیادہ مشکول ہیں کہ ان کو کھانا چاہیے ان کو اگر آپ کو دھیان ہو تو بھارت میں ایک نئی سیوہ چلی ہے جس کو بولتے ہیں کعور سیوہ کعور سیوہ کے اندر لوگ کعور لے کے جاتے ہیں اور کعور میں راستے میں ان کو کھانا ملتا ہے صوبیدہیں ملتی ہیں پر ایک نیہ میں وہاں کہ وہ جو صوبیدہیں لیتے ہیں اور جو کھانا لیتے ہیں اس کے بندے میں پیمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا سوابیمان اوپر رہے وہ وہاں چاہے ایک روپیہ دیں چاہے دو دیں چاہے پچاس دیں یا کچھ دیں پر بنا پیمنٹ کے آگے نہیں بڑھتے اگر کھائیں گے پییں گے سویں گے وہاں تو اس کا پیمنٹ دے کے جاتے ہیں یہ سوابیمانی پرمپرائے ہیں پھوکٹ کا کھائیں گے تو سوابیمان ختم ہو جائے گا تو وقتی ختم ہو جائے گا تو پریوار ختم ہو جائے گا تو پوری پوری قوم ختم ہو جائے گی کسی کا کھائیں اور نگہ نہ جھوکے ایسا ہو نہیں سکتا اس لئے اگر ساموئی بھوچ کرنا پڑے اور بھندارہ کرنا پڑے تو بھندارے میں اپنا حصہ ڈالیں اپنا بھات ڈالیں اور اگر اپنا حصہ اور بھات نہیں ڈال رہے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد پیمنٹ جرور کریں چاہے دو روپے کریں یا پانچ کریں اور اس کو دیں کہ نہیں ہمارا نیم ہے کہ ہم فری کا نہیں کھاتے آپ کے پاس بیس روپے نہیں ہے کوئی بات نہیں پانچ روپے دو پر دے کے جاؤ یہ فوکٹ کا کھانے کا اور فری کا کھانے کا اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے یہ دماغ کو ختم کر دیتا ہے یہ جہر ہے یہ جو ہم بھندارے میں کھانا کھاتے ہیں بھکاری اتر ہے یہ ہماری پوری مومنٹ اور پوری نسکلنی یہ جہر کا کام کرتا ہے یہ کھانا نہیں ہے یہ ہمارے سوابی من کو لے جاتا ہے یہ کھانا نہیں ہے یہ بیج جاتی ہے یہ کھانا نہیں ہے یہ چودہ اپریل کو جو ہمیں بھندارے اور لگا دار ملتا ہے یہ ہمارے باوہ صاحب کا اپمان ہے یہ کھانا نہیں ہے جو لاچار مجبور ہیں ان کے لیے ہونا چاہیے پر جو سکچھم ہیں اور جو اچھی تگڑے ہیں جو اپنا کھانا لے کے جا سکتے ہیں اور جو کھلا بھی سکتے ہیں وہ کس لیے لائن میں لگتے ہیں کون سے دیس میں ایسے لوگ ہیں جو لا لائن میں لگتے ہیں اس بھارت کو چھوڑو کے کہیں کوئی لائن میں نہیں لگتا اس بھارت میں ہی سب سے زیادہ ہیں اور سارے سمڑی لائن میں لگتے ہیں کوئی ومن لائن میں لگتا دیکھو آپ چودہ اپریل کو دھیان سے کیا کوئی ومن لائن میں لگا اور دیکھو اٹھمی کو اور اشٹیمی کو دھیان سے کیا کوئی ومن لائن میں لگا نہیں لگتے کیوں نہیں لگتے کیوں نہیں کھاتے وہ لوگ کیا ان کو فری کا اچھا نہیں لگتا یا فری میں کوئی دکت ہے یا کھانے میں کوئی دکت ہے کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ وہ کھانا عجت کے ساتھ نہیں ہے وہ کھانا بیجتی کے ساتھ ہے کوئی بھندارہ کرے اور آپ کو بلائے اور آپ کو عجت دے اور تین وارہ آپ سے خسامت کرے کہ آپ آنا میں بھندارہ کر رہا ہوں کھائنا اور وہاں بلا کے آپ کے ساتھ ریسپیکٹ ساتھ بات کرے آپ کو بیٹھائے آپ کو عجت کے ساتھ کھانا کھلائے اور آپ کو یاچنا کرے کہ آپ کھانا کھائیے یہ بھکو کا کام تھا تو کھانا کھایا جا سکتا ہے پر وہ پرمپرہ بھکووں کے لیے ہیں وہ پھر بھی وہ جو پرمپرہ ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے جو کماتے ہیں کمانے والے کو ہمیشہ دینا چاہیے بھکاری نہیں بننا چاہیے لینا نہیں چاہیے کیونکہ وہ کماتا ہے اس کا سواب ایمان ہے اس لیے چودے اپریل کو سب ہی وہ کہنا چاہیے کہ بھائی اپنا کھانا لے کے آؤ ناگپور کے اندر جو ایک سال پہلے دو اپریل کو جو وہاں سنگھ کا آدیس پارید ہوا تھا سات سو سمن سنگیوں کی سب مت کے انسار سب سممتی کے انسار یہ بات تیہ ہوئی تھی مہا پر کہ ہمارے ایک مہا پر اس کا جنم دن ہو یا مرن دن ہو یا اس کا کوئی وچھے دن ہو یا کوئی اتصاب ہو یا کوئی خاص دن ہو ہمارا 26 نومبر ہے یا ہمارا 26 جنور ہی ہے یا پندہ اگستے اگر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہم کو ایک سہر میں ایک ہی جگہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے ایک ہی جنتی منانی چاہیے اور چندہ نہیں دینا چاہیے اور چندہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہماری طاقت دکھانے کا دن ہوتا ہے وہ ہمارا آپس میں ملنے جلنے کا دن ہوتا ہے اگر ایک ہی سہر کے اندر ہم نے بیس فرنٹ کھول لیے اور بیس جگہ ہم نے جنتی منائی اور وہ بھی الگ الگ جاتیوں کی الگ الگ سنستھاؤں کی تو ہم کہاں ملے پھر کون سی جے اور کون سی جنتی پھر تو وہ مرنٹی ہو گئی پھر تو وہ مرن دن ہو گیا اس کا تو کوئی فائدہ ہوا نہیں ہماری تو سکتی ٹوٹ گئی ہم چودہ اپریل مناتے ہیں ہم چھبیس جنوری مناتے ہیں ہم چھبیس نمبر مناتے ہیں ہم چھہ دسمبر مناتے ہیں ہم بدھپورن میں مناتے ہیں ہم جوتی با پھولے کا جرم دن مناتے ہیں ہم ماتا ساوتی بھائی کا جرم دن مناتے ہیں ہم اتنے سائے لوگ مہا پرسو کا کوئی نہ کوئی خازن مناتے ہیں سائے پرنماسی مناتے ہیں پر اس کا فائدہ کیا اگر الگ الگ مناتے ہیں تو اس کا تو نقصان ہی نقصان ہے وہ تو ہمیں ختم کر رہی ہے وہ تو جہر ہے ہمارے لئے ہیں وہ تو ہمارے بچوں کے لئے جہر ہے کیونکہ الگ الگ ہونے سے ٹھیک ایسے ہوتا ہے جیسے جنگل کے جو بھیڑیاں ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جو ہرن ہیں یہ دو دو ایک ایک کے جھنڈ میں الگ الگ کھڑے رہتے ہیں پورے جنگل کے اندر اور بھیڑیوں کا جھنڈ کسی کو بھی دبو سکتا ہے دو تین سے کیا اوقات ہے پر اگر بھیڑیوں کے جھنڈ کو یہ پتا ہو کہ یہ سارے جنگل میں ایک ساتھ ہرن کھڑے رہتے ہیں تو ہرن کو نہیں چھیڑ سکتا کیونکہ اگر ہرن گر بھی پڑے ان کے اوپر تو بھی مار دیں گے اتنے سنکھیام جادہ ہے تو آپ اگر الگ 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 جا کے مناتے ہو جہنتی تو کس کا فائدہ ہوتا ہے سمڈوں کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں کیونکہ اگر سمڈوں کا فائدہ ہوتا تو ہم 1956 کے بعد سے لگاتا اور باوہ صاحب کی جہنتی مناتے آرہے ہیں 56 کے بعد سے لگاتا جہنتی مناتے آرہے ہیں اگر فائدہ ہونا ہوتا جہنتی سے تو ہو گیا ہوتا اب تک ہمارے ادھکار سارے بچ گئے ہوتے اور بڑھ گئے ہوتے ہماری طاقت اور بڑھ گئے ہوتی پر جہنتی منانے کے بعد بھی ہمارے سارے عدھکار جا رہے ہیں پر جہنتی منانے کے بعد بھی ہمارے بچے سب سڑک پہ آگئے پر جہنتی منانے کے بعد بھی ہمارے جو پہلے عدھکار باوستالاہ تھے وہ بھی چلے گئے تو ہم جہنتی منا رہے ہیں یا ہارنتی منا رہے ہیں یا مرنتی منا رہے ہیں کیا منا رہے ہیں اس کا کوئی ویسٹیشنل انیلیس کرنے کو تیار نہیں ہے اور کوئی کرے گا بھی نہیں کیونکہ جن کو چندہ آپ دیتے ہو وہ کیوں کہیں گے آپ کو کہ جہنتی سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو تو چندہ چاہیے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جہنتی سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ کیوں آپ کے چنگل میں فسائیں گے ان کو کیوں آپ پیسہ دوگے اس لیے وہ کبھی نہیں بتائیں گے پر آپ کے پاس دماغ تو ہے آپ کے پاس بدھی تو ہے آپ تو سوچ سکتے ہو کہ جہنتی ہم کس لیے مناتے ہیں کس بات کی جہنتی ہوتی ہے یہ جو بھیمہ کورے گاؤں میں جو اسطمب لگا ہوا ہے یہ کہ ہار کا اسطمب ہے کیا یہ جیت کا اسطمب ہے یہ وجہ گاتھا کا اسطمب ہے اگر وجہ ہی نہیں ہوگی تو اسطمب کیوں بنیں گے کیا قارن ہے بچے ہمارے مارے جائیں اور ان کی موت ہو جائے ہتیا ہو جائے اور ہمارے لوگ جیل میں پڑے رہے ہیں اور وہ باہر نہ نکلیں اور ہمارے عدھکار سارے چلے جائیں تو کائے کا اسطمب اور کیسا اسطمب کیا فائدہ اس اسطمب کا وہ تو ہار کا اسطمب ہے ہمارا وہ کی وجہ اسطمب تو ہے نہیں وہ جیت کا اسطمب تو ہے نہیں اس لیے جب بھیما گورے گاؤں کا وجہ اسطمب بنتا ہے اور باوہ صاحب جاتے ہیں تو وہ اس بات کا ہمارا پرتیک ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے سامن لوگ تھے وہ ایک ساتھ اکھٹے ہوئے اور انہوں نے ایک ساتھ اکھٹے ہو کے وجہ پرابت کی تو وجہ کا اسطمب ہے باوہ صاحب کی جنتی مناتے ہیں تو اس بات کی ہے کہ باوہ صاحب حمالییں بھلے ہی تھوڑے سے ادھکار لائے کیونکہ ادھکار تو بہت بڑے بڑے لے کے آئے تھے پر وہ چلے گئے کیونکہ ہم لوگ سنگ میں نہیں تھے اگر ہم سنگ میں ہوتے تو وہ ادھکار نہیں جاتے باوہ صاحب اکیلے پڑ گئے اکیلے پڑ گئے تو لوگوں نے بلیک میل کر لیا ان کو دبا لیا اگر وہ دھمکا کے دبنگی سے اگر وہ نہ جاتے اور ہم سب سنگ کے روپ میں ساتھ ہوتے تو آج بات کچھ اور ہوتی آج ہماری کچھ استطی اور ہوتی اور دیش کی استطی بھی کچھ اور ہوتی پر جو سمیں چلا گیا اس کے لیے رونے اور پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں پر جو سمیں آتا ہے اس کو کیسے سمانے اس کے اوپر بات ہے باوہ صاحب نے کہا ہم کو آرگنائز ہونا ہے آرگنائز کا مطلب ہے کہ ہم کو آریجن یعنی کی سینٹر کی طرف بڑھنا ہے اور سارے لوگوں کو سینٹلائز ہونا ہے آرگنائز کا مطلب سینٹلائز ایک بندو کے اوپر آنا ہے ساری چیزیں سینٹر کے ساتھ ساری چیزیں ایک ساتھ آنی ہیں یہ آرگنائز کیلئے کہا تھا اور ہماری لوگوں نے اس کے لیے آرگنائز کا مطلب سنگھتھن سمجھ لیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو چار لوگ کلیکٹ ہوتے ہیں جو چار لوگ ا��کٹے ہوتے ہیں وہی سنگھتھن ہے اور ایسے ایسے انہوں نے انہتیس لاکھ بنا دیے جو سادھوں کے سنتوں کے بھکو اور بھکاریوں کے ہیں وہ الگ بنا دیے جو بھکنیوں کے وہ الگ بن گئے جو لڑکوں کے دلبل کے وہ ہزاروں پرکار کے الگ بن گئے جو مٹ ہیں وہ الگ الگ بن گئے جو ہمارے مہا پرسوں کے ہیں سنتوں کے ہیں وہ الگ الگ بن گئے جن سنتوں کے نام پہ کچھ پروپٹی بنی کچھ بدھ بیہار بنے کچھ امبیٹ کا بھون بنے کچھ کبیر بھون بنے کچھ الگ الگ ترے کی بھون بنے وہ ہجار اکترے بھون الگ لگ بٹ گئے کچھ راجنیتک لوگ تھے انہوں نے الگ الگ پارٹیاں بنا لییں کچھ جاتی کے سنگھر بنا لیے کچھ سرکاری کرمچاریوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ سنگھن بنا لیے کچھ جو بیعپاری تھے انہوں نے اپنے اپنے سنگھن الگ الگ بنا لیے یہ ہجاروں پرکار کے الگ الگ سنگھن گلی گلی میں محلے محلے میں کہیں کوئی ایسوسین ہے کہیں کچھ ارسپ کا ہے کہیں کچھ الگ طرح کا ہے 29 لاکھ سنگھن ایسے بنا دیے اور 29 لاکھ سنگھن اگر بنائے تو بنائے اس سے فائدہ بھی ہو سکتا تھا پر فائدہ نہیں ہوا اس سے نقصان ہوا 29 لاکھ سنگھن پورے دنیا میں سارے سماج کے نہیں ہیں اور اکیلے سیڈلکاش اسی ایسٹی او بی سی یعنی سرمڑا لوگوں کے انتیس لاکھ ہیں پوری دنیا کے نہیں اتنے سنگھن جتنے ہمارے ہیں اور ادھکار سب سے زیادہ ہمارے ہی جا رہے ہیں کسی کو بتاؤ تو کوئی ہستے ہستے لوٹ پورٹ ہو جائے کسی باہر والے کو بتائے تو ایک جھٹکے میں کہے گا یہ پاگل لوگ ہیں مرک لوگ ہیں اتنے سارے جاگرک لوگ ہیں اتنے سارے سنگھن ہیں پھر بھی ان کے دھکار جا رہے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں اور ہم سچ میں مرک ہیں اس میں کوئی سک نہیں ہے اپنی مرکتہ ہم کو قبول کنی چاہیے ہم کو ایکسیپ کنی چاہیے کہ ہم باستہ میں مرک لوگ ہیں اکل سے کمجور ہیں ہم میں اکل نہیں ہیں اگر ہم میں اکل ہوتی تو ہم انتیس لاکھ سنگھن نہ بناتے اگر ہم میں اکل ہوتی تو ایک ہی پرکار کے ہزاروں سنگھن نہ بناتے راجنیتی کرنی ہے تو ایک سنگھن چاہیے یہ ہزاروں چاہیے اگر دھم بڑھانا ہے تو ایک سنگھن چاہیے یہ ہزاروں چاہیے اگر سادو سنتوں کے متوں کے بات ماننی ہے تو سارے جتنے سادو سنت ہیں ان کا ایک مٹ ہونا چاہیے یا ان کے ہزاروں ہونے چاہیے یہ جتنے بھون ہیں یہ سب اکھٹے ہونے چاہیے یہ الگ الگ ہونے چاہیے یہ لڑکوں کے دلبل پارٹی پینا سینٹی جو ہماری سینہ بکھری پڑی ہیں یہ الگ الگ ہونی چاہیے ایک ساتھ ہونی چاہیے تو اکل بند آدمی کہتا ہے ایک ہونی چاہیے اور ہم مرک لوگ ہیں جو انتیس لاکھ بنا کے بیٹھے ہیں پر ہم سارے مرک نہیں ہیں اور جو بہت چطرچالاک لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ مرک ہیں اور جو سب سے زیادہ چطرچالاک لوگ اپنے آپ کو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں سنگٹھنوں کی نیتا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جاگرکتہ فیلا رہے ہیں ہم جاگرن کر رہے ہیں ہم لوگوں کو جگہ رہے ہیں ہم جن جانتی کر رہے ہیں ہم مشنری آدمی ہیں ہم باوہ صاحب کے سپائی ہیں ہم باوہ صاحب کا مشن کریں گے پورا ایسا قسمیں کھاتے ہیں اور چندہ لیتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں اور وہ کرتے کیا ہے اگر وہ سارے سارے صحیح کام کر رہے ہوتے تو پہلا کام یہ کرتے کہ اگر راج نیتی ہے تو اس کا ایک سنگٹھن بناتے اگر دھم کا ہے تو اس کا ایک بناتے اگر ساماجک ہے تو اس کا ایک بناتے اگر لڑکوں کا ہے تو اس کا ایک بناتے اگر لڑکیوں کا ہے تو اس کا ایک بناتے محلہ ہے تو اس کا ایک بناتے سرکاری کرمچاری ہے تو اس کا ایک بناتے اور پھر ان سب کو جوڑتے تب جیت ہوتی یہ جو جاگرک لوگ ہیں جو بدھیمان لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے پر یہ جتنے جگانے والے لوگ ہیں انہوں نے اتنا تو جگایا کہ آپ اگر نہیں جگو گے تو ادھکار چلے جائیں گے آپ کو اکھٹا ہونا ہے بس ہم کو کہتے رہے اکھٹا ہونا ہے پر اپنے لیے کبھی نہیں کہا کہ اکھٹے ہونا ہے کسی بھی سنگھن نے کبھی بھی اپنے لیے یہ بات نہیں کہی کہ اس کو خود بھی اکھٹا ہونا ہے یہ بڑے کمال کی بات ہے اس نے یہ کہتے کہ ہم مورک ہیں ہم اکھٹا کرنے والوں سے کبھی نہیں پوچھتے کہ ارے تو کیوں نہیں اکھٹا ہوتا بھائی تو ہم کو کہتا ہے اکھٹا ہونا ہم تو اکھٹے ہیں دیکھ اس کا ایکزامپل دیکھ دو اپریل اٹھارے کو ہم کیسے اکھٹے ہوگے تیرے بینا اکھٹے ہوگے تیرے کسی نیتا کی بینا اکھٹے ہوگے تیرے بینا کسی لیڈر کی اکھٹے ہوگے ہم سادان لوگ اکھٹے ہوگے تُو جگانے والا تُو نیتا ہے تُو 29 لاکھ نیتا سنگھن بنا کے تم بیٹھے ہوئے ہو تمہیں کون اکھٹا کرنے آئے گا جب ان کو کہا کہ اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ تو وہ اکھٹے نہیں ہوئے اکھٹے ہونے کا ناٹک کرنے لگے دس پانچ لوگ اکھٹے ہوئے کہہ رہے ہمارے سنگھن ایک ساتھ لاؤ چندہ اور چندہ دو یہ ناٹک باجی اور ہونے لگی پر اکھٹے نہیں ہوئے کیونکہ کوئی بھی وقتی اپنے سنگھن کو ختم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سنگھن کو ختم کرے گا تو چندے کا مالک نہیں رہے گا اور چندے کا مالک نہیں رہے گا تو اس کا پریوار کیسے پلے گا اور اس کا پریوار پلے یہ اس کی پہلی پرائیٹی ہے سماج اس کی پرائیٹی نہیں ہے یہ دھیار نکنا اس بات کو 29 کے 29 لاکھ جو لوگ سنگھن چلا رہے ہیں اس میں کوئی اکا دکھا دس پانچ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شادی بیان نہیں ہوگی پر ان میں ایب ہوگا ان کے سب کو لالچ ہوگا کہ ان کو پیسے چاہیے جن کو پریوار چلانا ہے ان کو پریوار چلانے کو پیسے چاہیے جن میں ایب ہے کسی کو ہیرے پہننے ہیں کسی کو سینڈل بدلنے ہیں کسی کو کپڑے بدلنے ہیں کسی کو کوٹ پہننا ہے کسی کو ٹائی پہننا ہے کسی کو ہیلیکوپٹر میں جانا ہے کسی کو فائیو شٹا ہٹل میں جانا ہے کسی کو بدے جانا ہے یہ سب ایب ہیں ان کے جو ساماج کے نام پر وہ کرتے ہیں ساماج سے پیسہ لیتے ہیں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ساماجی کام کرتے ہیں وہ ساماجی کام کے بدلے کچھ نہیں لیتے اور جو لوگ ساماجی کام کے بدلے کچھ لیتے ہیں وہ ساماج کے نوکر ہوتے ہیں پر بھارت میں استطیق عجیب ہے بھارت میں جو ساماجی کام کرتے ہیں وہ ساماج کے نوکر نہیں ہوتے وہ سماج کی راجہ بن جاتے ہیں اور وہ حکومت کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو ان کو دانا پانی اور کھانا دیتے ہیں یہ بھارت کی استطیق ہے یہ ہماری لوگوں کو بنایا گیا ہے بدھ نے جو پرمپرہ ڈالی اور بدھ نے جو سسٹم بنایا اس کو گڑے میں ڈال دیا کیا سسٹم تھا وہ اس میں سسٹم یہ تھا کہ سماج کی سیوہ کرنے والا سماج کی انسار چلے گا سنگ کی انسار چلے گا سنگ جو کہے گا اس کے انسار چلے گا وہ سماج کا راجہ نہیں ہو سکتا یہ نیم بنایا تھے اور یہ اتنے جبرجس نیم تھے کہ سماج سیوہ کرنے والے کو کوئی گرب اور گھمنڈ نہیں ہو سکتا سماج سیوہ کرنے والا نہ کوئی ٹوپی پہنے گا نہ کوئی بفلر پہنے گا نہ کوئی مالا پہنے گا نہ کوئی گمچھا پہنے گا نہ مالک بنے گا نہ نام اس کا ہوگا نہ اس کے سر پہ بال ہوں گے نہ اس کی موچھیں ہوں گی اس کے کپڑے بھی ایک سے ہوں گے اور اس کو گھر چھوڑنا پڑے گا جب تک سماس سیوہ کرے گا اور جب سماس سیوہ کر کے چھوڑ دے گا تو جب پھر کچھ بھی کرے جا سکتا ہے وہ نیم بنایا تھے سماس سیوہ کہ تب جا کے سمرات آسوک جیسا راجہ پیدا ہوتا ہے تب جا کے باتیں بنتی ہیں پر وہ نیم سا اٹھا کر رکھ دیئے لوگ سماس سیوہ کرنے آئے تو پریوار ساتھ پیدا ہو گیا کچھ لوگوں کو تو بھی ایسا بھی جانتا ہوں یہاں ہر گھر گھر میں چور اور ہر گھر گھر میں یہاں پردھان بیٹھے ہوئے ہیں تو پردھان تو پردھان سے کہے گا نہیں چور تو چور سے کہے گا نہیں تو وہی کہے گا جو مر رہا ہے اور مر ہم رہے ہیں اور ہمارے بچے مر رہے ہیں اسی لئے سب لوگوں کی خسامت کری اور سارے سنگھٹنوں کو کہا رہے بھائی ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ہم مارے جا رہے ہیں ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک تو نہیں ہوئے پر ہمیں یہ سلا دینے لگے تم بھی ایک سنگھن کھول لو بھائی بہت بڑی آپ بولتے ہو بہت بڑی آپ کام کرتے ہو سارے سارے ملکے جتنے بھی ہو ایک سنگھن کھول لو اور سنگھن میں بڑا مجھا ہے کیوں کیونکہ سنگھن کھل جائے گا تو پھر بولنا بند ہو جائے گا پھر کیسے بولوگے ایک بار چندہ پکڑ لیا تو پھر چندہ کو کیسے کہوگے کہ چندہ چور ہیں یہ لوگ ایک بار اگر ریشٹرین کرا لیا تو پھر ان کو کیسے کہوگے کہ تم اس کے مالی کو بھٹو یہ کہیں گے تمہارا سنگھن تو اب بنا ہے اور ہمارا سنگھن تو ساٹھ سال پرانا ہے تو ہم زیادہ پڑے لوگ ہیں اس لیے خوب لوگوں نے سلا دی کہ سنگھن میں آلو پر ہم نے بدھ سے سیکھا ہم نے بدھ سے پہلے اس سنگھ سے سیکھا جس سنگھ میں بدھ جب بدھ نہیں تھے صدت گوتم تھے اور اس سنگھ کی میمبر سے پلی اور ہم نے ان سارے سنگھوں سے سیکھا جو پروتر میں اور پسٹی موتر کے اندر سارے سارے سنگھ اسٹابلس تھے اور جن کی بدلو تر سمناٹ اصو جیسا راجہ راج کرتا ہے ہم نے دیکھا سنگھ کے نیم کتنی طاقتور ہے ہم نے دیکھا کہ جو جو لوگ ہم پہ راج کرتے ہیں وہ کیا سنگھن میں ہیں یا سنگھ میں ہیں تو آنکہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں ارے یہ جو ہم پہ راج کرتے ہیں یہ تو سنگھ میں ہیں اور ہم بے فکوف لوگ سنگھنوں میں مرے جا رہے ہیں اور آپس میں لڑے جا رہے ہیں تو پالی کی کتاب کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس میں سنگھن کا مطلب کیا ہے تو پالی کی کتاب جو باوہ ساب میٹنس سولوہ وولیوم دیا ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے سنگھن کا مطلب ہے جن میں سنگھ سنگھ رہ کے ٹن ٹن ہوتی ہے یعنی دو چیزیں جن میں سنگھ رہ کے ٹن کی آواز آتی ہے جو لڑتی ہیں جن میں آپس میں ایک دوسرے کی ورد ہوتی ہیں اس کو سنگھٹن کہتے ہیں اور انہوں نے تو سنگھٹن بنا رکھیں اور یہ تو سچ میں آپس میں لڑ رہے ہیں یہ کوئی دوسمن روسمن سے نہیں لڑتے اور یہ تو بیڑا گرک کرتے ہیں ان کے تو ٹکڑے ہوتے رہتے ہیں ہر سال ٹکڑے ہو جاتے ہیں ہر سال ٹوٹ جاتے ہیں اور جو ہمیں اکھٹا کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ ہی ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ ہمیں کیا اکھٹا کریں گے یہ باتیں سونج میں آئیں اور ساری باتیں سونج میں آئیں اور یہ بھی سونج میں آیا کہ باوہ صاحب نے ہم کو اورگنائز ہونے کے لیے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ بہائنڈ لیڈر کسی لیڈر کی پیچھے جانا ہے وقتی کا تو نیتر طور ہیرو شپ نہیں منع کیا باوہ صاحب نے نہیں جانا نہ کسی پروار کی پیچھے جانا ہے نہ کسی وقتی بادی کی پیچھے جانا ہے نہ کسی راجہ کی پیچھے جانا ہے نہ راجی کی پیچھے جانا ہے نہ ہیرو کی پیسے جانا ہے نہ ہیرو کو پوجھنا ہے نہ ہیرو شپ میں جانا ہے وقتی بات ختم تو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ پہلے سے لے کہ آج تک کوئی ہیرو پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہیرو ہی نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں تو سنگی ہیرو ہے سنگی سب کچھ کرتا ہے اور ہم تو سنگی ہے سرو سے لے کے آگر تک سنگ تو ہمارے خون خون میں اور روم روم میں ہے یہ بات تب اور بھی زیادہ صد ہو جاتی ہے جب آج کا ہم سنیریو دیکھتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے سارے لوگوں نے وقتی کے نیتو کو ڈینائی کر دیا منع کر دیا ہم کو وقتی کا نیتو تو نہیں چاہیے لوگوں کے چہرے کا نیتو تو نہیں چاہیے وقتی بات نہیں چاہیے ہم سنگ بات میں جائیں گے اور سنگ کے ساتھ رہیں گے اس لیے کوئی نیتا چلتا نہیں بھارت کے اندر ہمارے لوگوں میں جتنے نیتا ہیں یہ تھوڑے بات چلتے ہیں ٹانٹ ہے پھر سو جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کا پرانے سمیے سے وقتی کے اندر یقین نہیں ہے ان کا یقین سنگ کے اندر ہے پر سنگ ہے کہاں تو سنگ کو کھو دو بھائی سنگ کو نکالو اس سنگ کو نکالو جو سنگ بدھ سے پہلے جس میں بدھ نے بھی پرویس کیا تھا نکالو اس سنگ کو جس کے سنگ کے نیم لے کے بدھ نے خود اپنے بھکو سنگ اور بھکو سنگ کے نیم بنائے جبکہ وہ سنگ نائک نہیں تھے نہ وہ سنگ کے ہیرو تھے نہ سنگ کے نیتا تھے نکالو اس سنگ کو جس کے نیم سارے کے سارے سمرات اصوگ نے پتھروں پر چھبائے تھے نکالو اس سنگ کو جو باوہ ساپ نے بھارت گرد راج سنگ کے لیے سمویدھان میں دیا ہے اور وہ تو لیٹٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سمویدھان ہمارا نیتا ہے یعنی سنگ ہمارا نیتا ہے یعنی بھارت گرد راج سنگ ہمارا نیتا ہے یہی نیتا تو چاہیے ہم کو اور کتنا اسپسٹ ہے انگریجی میں لکھے گئے ہیں ہنڈی میں لکھے گئے ہیں اور کیا چاہیے پڑھ کے دیکھ لو سمویدھان لکھا ہوا ہے سارے نیم وہی ہیں جو پرانے سے لے کے آج تک ہیں تو چاہیے کیا پھر ہم کو ہم کو صرف ایک چیز چاہیے جڑنا ہے اور جوڑنا ہے جو جو جڑے ہیں وہ جیتیں گے اور ویقتی کے پیچھے نہیں چلیں گے کسی بھیلت میں چاہیے کچھ ہو جائے چاہیے ہم جندے رہیں یا مریں پر ویقتی کے پیچھے نہیں جائیں گے ہم جائیں گے تو سنگ کے ساتھ جائیں گے سنگ میں جائیں گے جیسے باوہ صاحب نے سمویدھان میں کہا وہ بھی سنگ ہے اور یہ بھی سنگ ہے سنگ ہم ایسا اپنے لیاں ہوتے ہیں اپنے دوارہ ہوتے اور اپنے ہوتے ہیں اس میں ویقتی کی نہیں چلتی سنگ کا مالک سنگ ہوتا ہے اس لیے ہم کو اس چودے اپریل پہ جتنا ہو سکے سمڑ گنت کو لوگوں کو دینا چاہیے ہم کو بتانا چاہیے ان کو یہ جو لوگ ہمارے سمیدھان کو سر پہ لے کے گھومتے ہیں اس سے نہیں بچنے والے ہیں سمیدھان تو ہمارے اندر ہے اور سمیدھان یہ کہتا ہے سنگے سکتی یگے یگے یعنی یگ 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 مانے یگ یگ جوڑ جوڑ سے سنگ میں سکتی آتی ہے ایک ایک آدمی کو جوڑتے جاؤ گے سنگ میں سکتی پیدا ہوتی جائے گی ایک ایک آدمی نکلتا جائے گا سنگت کمجور ہوتا جائے گا یہ صدحانت اپنانا ہے جو صدحانت باوا سامنے ہمیں ایک دیا سمیدھان کے اندر کہ جس کو بچنی جان بچانی ہے وہ اپنی سنگیہ بھاری کر لو بھائی اور جس کو اپنی جان نہیں بچانی ہے وہ اپنی سنگیہ ہلکی کر لو صاف کہتا ہے سنگیدھان لاؤ اپنی سنگیہ بھاری لے جاؤ اپنی حصہ داری کتنی حصہ داری چاہیے یہ آپ کی سنگیہ کے اوپر ہے آپ کی سنگیہ میں ڈاکٹر کتنے ہیں آپ کی سنگیہ میں انجینئر کتنے ہیں آپ کی سنگیہ میں گریب کتنے ہیں آپ کی سنگیہ میں امیر کتنے ہیں آپ کی سنگیہ میں لولے کتنے ہیں آپ کی سنگیہ میں لنگڑے کتنے ہیں آپ کی سنخیہ میں پی ایش جی کتنے ہیں آپ کی سنخیہ میں ایم ایل ای کتنے ہیں آپ کی سنخیہ میں ایم پی کتنے ہیں کیمرٹ مشٹک کتنے ہیں کتنی عورت ہیں کتنے بچے سے کوئی لینہ دیر نہیں ہے وہ ہیڈ کاؤنٹس کرتا ہے سمیدھان سمیدھان سنخیہ کاؤنٹ کرتا ہے آپ سارے کے سارے جتنے بھی سیدھے سادھے لوگ ہیں ان کے ساتھ اکھٹے ہو جاؤ بھارل میں گئے باقی لوگ وی آئی پی ہمیں نے چیئے کوئی وی آئی پی سی آئی پی ہم سادھان لوگ بھی کر کے کھٹے ہو جائیں گے ہمارا کام بن جائے گا ہماری جان بن جائے گی وی آئی پیوں کی جان کوئی خطرے میں نہیں ہے ان کے کام پورے ہوگئے باوہ صاحب کے حاصل پاس سے وہ اتنے مجبوط ہیں کہ وہ ہلنے والے نہیں ہیں پر مارے وہ بھی جائیں گے وہ بعد میں مارے جائیں گے وہ اس لیے مارے جائیں گے کیونکہ سمرات ارسوک کے سمیے تو ہم سمرات تھے سمرات ارسوک کے سمیے تو ہم پورے مہا بھارت کے مالک تھے جب سمرات ارسوک نہیں بچے اور مہا بھارت نہیں بچے اور بدھ کے انویائی اور سسسے اور بھکو نہیں بچے تو سمیے بڑا بلوان ہے جس کا سنگ ہوتا ہے سمیے اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جس کا سنگ نہیں ہوتا اس کا سمیے کمجور پڑ جاتا ہے تو سمیے بلوان تب ہی تک ہے جب تک سنگ بلوان ہے اس لیے کہتے ہیں کہ نہ کھاتا نہ بہی اور جو سنگ کر دے وہ صحیح تو سنگ ہی کرے گا اس لیے کرنے کے لیے سنگ چاہیے اگر سنگ ہے تو ہر چیز آپ کے پاس ہے چاہے وہ دھن ہے چاہے بل ہے چاہے وہ دیس ہے چاہے راجہ ہے چاہے وہ راجنیتی ہے چاہے وہ پائسہ ہے چاہے وہ پڑھائی ہے چاہے وہ لکھائی ہے چاہے انٹلیجنس ہے چاہے سکھ ہے چاہے سمرت دی ہے چاہے دیس ہے چاہے ویدیس ہے چاہے موٹر ہے یا کار ہے یا کمپنی ہے یا مکان ہے یا فارمر ہے کچھ بھی ہر چیز سنگ دیتا ہے اور ہر چیز آپ کے پاس اگر ہوگی اور سنگ نہیں ہوگا تو یہ سب چلے جائیں گی جس کو دھران دیک دیکھنا ہے وہ سمرات عصو کا دھار دیکھ لو چوراس ہی لاکھ پتھروں کا ہوا نہیں ہے کہاں گے پتھر بھی کھا جاتے لوگ جس کا سنگ ٹوٹا اس کے پتھر بھی نگل جاتے ہیں پتھر بھی نہیں دکھائی دیتے اس لیے سنگ ہی سکتی ہے پہلے بھی ہم سنگ سے بچیں ہیں اور ابھی بھی سنگ سے بچیں گے اگر ہم نے سنگ کو ریسپیکٹ نہیں کیا تو ہم بچ نہیں سکتے کسی بلت میں اس لیے جتنا تیزی سے ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے اتنی تیزی سے جوڑنا ہے اور جوڑنا ہے جوڑنا ہے اور جوڑنا ہے جوڑنا ہے اور جوڑنا ہے بس یہی کام کرنا ہے سنگ میں آنا ہے سنگ میں اپنی سیوائیں دے دینای ہے جو جو لوگ یہاں سنگ میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے پاس میں اس کے علاوہ اور کوئی option ہے نہیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں کیونکہ جو جو لوگ جڑے ہیں وہ وہ جیتے ہیں جہاں جہاں جوڑے ہیں وہاں وہاں جیتے ہیں جب جب جوڑے ہیں تب تب جیتے ہیں جیسے جیسے جوڑے ہیں ویسے ویسے جیتے ہیں اور جو جوڑے ہیں وہی راج کرتے ہیں انہی کے بچے بستے ہیں میرے کسی وقت اب سے اگر کسی کو کوئی ہانی ہوئی ہو تو میں سنگ سے معافی مانگ مانگتا ہوں سنگ مجھے معاف کرے سنگ مجھے معاف کرے سنگ مجھے معاف دائے